اب ہم بات کریں گے table related queries کے بارے میں table related queries کے بارے میں سب سے پہلے جو ہے وہ create table والی query ہے create آپ کس طریقے سے کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو آپ table create کرتے ہیں اس میں create والا جو option ہے وہ آپ کو اس چیز میں help کرتا ہے کہ آپ اپنے table کو کیسے design کرتے ہیں table design کے بارے میں اور table کا design جو ہوتا ہے اس کا مطلب آپ کے columns کیا ہوں اور columns کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا schema کیا define کرنا چاہتے ہیں کیونکہ myspl میں schema جو ہے وہ columns کو schema سے define کیا جاتا ہے let's suppose آپ ایک database create کرنا چاہ رہے ہیں جس میں آپ students کے نام سے ایک database create کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں آپ لکھنا چاہ رہے ہیں id اور ان سے related name اب id اور name جو آپ نے لکھنے ہیں یہ آپ کا ایک column اور یہ آپ کا دوسرا column ہو جائے گئے ان دونوں columns میں id اور name آئے اب id جو ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے integer کی form میں اور name جو ہوتا ہے وہ ہم بات کر چکے ہیں کہ اس کو ہم care care کی format میں use کرتے ہیں data type جو ہے ہماری ویر کے ہم کس طریقے سی schema کو define کریں گے اس کے لئے ہم لکھیں گے create table اور create table میں table کا نام دیں گے کوئی بھی name ہو سکتا ہے جیسے student name لکھنا ہے column کا name دیں گے اس کے بعد data type لکھیں گے constraint لکھیں گے constraint کیا ہے discuss کریں گے detail میں بس ابھی یہ سمجھیں کہ constraint جو ہوتا ہے وہ کوئی آپ specific condition کسی بھی data type پہ apply کرنا چاہتے ہیں اس کو define کرنے کے لئے use same like column name to data type and constraint اس طریقے سے حل جو ہے وہ create کریں گے basically table create کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا schema کیا define کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں mysql workbench اب یہاں پہ میں create کرتا ہوں جی new table create table table کے name رکھنا ہے جی student enter اور فرسٹ ہمارا جو column ہے وہ کس کا ہونا چاہیے id سے related اور id کے لئے int ہوگا ہمارا data type اور اس پہ ہم دیں گے جی constraint primary key primary key comma اس کو یہاں پہ ہم لکھیں گے name name کے لئے آ جائے گا جی ویرکر اور constraint یہاں پہ ہم دے دیں گے جی 50 اور یہاں پہ enter record close and semicolon اور میں اس کو اب execute کرتا ہوں یہاں سے execute کرنے پہ یہ مجھے یہاں پہ کہتا ہے جی create table student جو ہم created کیا ہے اب یہاں پہ میں اس کو refresh کرتا ہوں یہ table میں student کے نام کا table جو ہے وہ column اگر ہم دیکھیں گے تو create کو اب ہم نے یہ جو table create کیا ہوئے student کے نام سے ہم اس کو show کروانا چاہرے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے select all from student semicolon اور اگر میں اس کو select کر کے یہاں سے execute کرتا ہوں تو execute کرنے پہ یہاں پہ مجھے دو columns ہوتے ہیں تو یہ ہمارا جو table ہے وہ ہم نے جو create کیا ہے یہ commands دے کے اس طریقے سے ہم اس کو select کر کے اور view کر سکتے ہیں کہ اس table میں کون کون سے columns موسیقی